اسلام علیکم آپ دیکھ رہا ہی ورڈ میں ہوں آپ کے ساتھ زبہ رہی دوستو ایوڈھیا کے اندر سے کچھ تصویریں ایسی سامنے نکل کر آئی ہیں جہاں پر مسلمانوں کو فسانے کی کوشش کی گئی ہے بہت ساری ایسی جگہیں ہم نے دیکھئے ہیں جہاں پر مسلمانوں کا لبات پہن کر مسلمانوں کی ٹوپی لگا کر مسلمانوں کو فسانے کی کوشش کی جاتی ہے ایوڈھیا کے اندر ایک مندر کے اندر گو ماتا کا ماس فیکنے جیسی گھٹا کو انجام دینے کی کوشش کی گئی ہے جہاں پر مسلمانوں کا لبات پہن کر مسلمانوں کی ٹوپی لگا کر کچھ لوگ آتے جو لوگ مندر کے اندر گائے کا ماس فیکنے جیسی گھٹنا کو انجام دیتے ہیں تصویر آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جس کے اندر دو شخص نظر آ رہے ہیں دو بائی کے نظر آ رہی ہیں جو سر پر ٹوپی لگائے ہوئے ہیں مسلمانوں کا ڈباس پہنے ہوئے ہیں جس میں دعویٰ کے جا رہا ہے ان لوگوں نے اجدھا کے اندر جو ہے مندر کے اندر ایک مندر کے اندر گائے کا ماس ٹیک نے جیسی گھٹنا کو انجام دیا ہے پاس میں لگے ایک سی سی ٹی وی کیمری کے اندر ان مسلمانوں کا فوٹو ان مسلمانوں کا ویڈیو جو ہے پوری طرح سے ریکارڈ ہو چکا اور تصویریں سامنے رکل کر آ چکے ہیں سوال اس پیچ یہ بڑا کھڑا ہوتا ہے کہ آخر مسلمانوں نے اس طرح کی گھٹنا کو انجام دینے کی کوشش کیوں کی آخر مسلمانوں نے اس طرح کا کارلے کیوں کیا یہ سوال اپنے آپ میں بہت بڑا ہے کہ ایک مندر کے اندر مسلمانوں نے یہ ماس کیوں پھیکا گیا اور پاس میں لگے سی سی ٹی وی کے اندر یہ ویڈیو ریکارڈ ہونے کے بعد شوشل میڈیا پر بہت زیادہ یہ ویڈیو شوشل میڈیا پر وائرل بھی ہو رہا ہے دوستو ویڈیو میں آپ لوگ کو دکھاؤں گا آسک کی ریپورٹ بھی سامنے نکل کر آئے ہو اور بہت سارے لوگ اس ریپورٹ کو شیئر کرتے ہو نظر آ رہے ہیں بہت سارے لوگ ابھی تک آپ بھی یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ لباس سے ہی لوگ مسلمان ہیں سر پر ان کے اوپر جاریدار ٹوپی لگی ہوئے ہیں اور لباس بھی لوگوں نے مسلمانوں کا پہنا ہوا ہے اس لیے لوگ ان کے بارے میں الگ الگ باتیں کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ یہ لوگ مسلمان ہیں اور مسلمانوں نے مندر کے اندر گائے کا گوست پھیکنے کی کوشش کی ہے بقاعدہ پھیکا بھی ہے اس طرح کی بات کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایک ٹوٹر انڈل ہے جو میشہ رہا کے بہت سارے لوگ سوال اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جنہوں نے پوری طرح سے اس کا پردہ فوج کیا ہے اور یہ خبر اس وقت شوشل میڈیا کے مانتے ہم سے بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے میشہ رکھ شیئر کرتے ہیں انہوں نے لکھا آئے کہ آیودھیاں میں سامپردائی ماہول بگارنے کے لیے ٹوپی پہن کے مندر میں مندر میں گوش پھیکنے گئی تیادی وادی ان کے نام مہیش مشہ پرتیوش کمار نتین کمار دیپگوڑ بردیش پانڈے شترگ اور ویمل پانڈے اس طرح کے ان کے نام ہیں یعنی کہ یہ مسلمان نہیں بلکہ ہندو لوگ ہیں اب آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں پر یہ مندر ہوگا وہاں پر مسلمان ضرور رہتے ہوں گے اس لیے اس گھٹنا کو انجام دینے کی کوشش کی گئی ہے مسلمانوں کا لباس ہارل کر کے مسلمانوں کا لباس پہن کر مندر کے اندر گوش پھیکنے جیسے گھٹنا کو انجام دیا گیا ہے وہاں پر پاس میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے کے اندر یہ سارا درشی ریکارڈ ہو جاتا ہے سارے یہ وادیات اس میں ریکارڈ ہو جاتی ہیں اب آپ لوگ ذرا سوچئے کہ اگر وہاں پر کیمرہ نہیں لگا ہوتا سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں لگا ہوتا تو اس کے اندر یہ درشی ریکارڈ نہیں ہوتا تو وہاں کے استانے مسلمانوں کو اوپر آفت آنی تھی کہ مسلمانوں نے مندر کے اندر جو ہے گائے کا ماس پہکا یا پھر دوسرے جانور کا ماس پہکا اور پھر ان کے خلاف جو ہے دوستو ایف آئی آر ہوتی ان کے خلاف مقدمات ہوتے بہت ساری ایسی تصویریں دیکھیں جہاں پر مسلمانوں کو فسانے کی کوشش دی جاتی ہے تو یہ خبر سامنے نکل کر آئے ہے کہ کس طرح سے ہندو شخص نے مندر کے اوپر ماس پہکا ہے بہت سارے لوگ اپنے اپنے طریقے سے خبر شیئر کر رہے ہیں آپ لوگ دیکھئے کہ آئیو دیا مہیش مشرا نامک ہندو ویقتی دوارہ گائے کے ماس کو مندر میں پہکا گیا ٹوپی پہن کر سامپردائی کے ماہور بگارنے کی کوشش کیا گیا ہے ان آتنکیوں پر جلد سے جلد کاروائی ہونی چاہئے اس طرح سے لوگ دوستوں مانگ کر دوہے نظر آ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے مسلمانوں کو فسانے کے لیے اس طرح کی کارگزاری کی جاری ہے مسلمانوں کے خلاف لوگوں کے اندر نفرت پیدا کرنے کے لیے اس طرح کا کارنے کیا جارہا ہے آج تک بڑا ایک نیوز جینل ہے ایک بڑی نیوز کمپنی ہے انہوں نے بھی اس خبر کو شیئر کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ جالیدہ ٹوپی ہاتھ میں ماس جانئے کون ہیں آیودھیا میں تناؤ کی ساجے شرچنے والا مہیش مشرا لگے گا اس طرح کی بات یہاں پر اس کے اندر کئی جاری ہے کہ اس کے اوپر نیوز لگے گا جن لوگوں نے یہ کار رہے کیا ہے آئینڈی شوری کر کے چوٹر ہینڈل ہیں انہوں نے بھی اس خبر کو شیئر کیا ہے خبر آپ لوگ پوری دیکھیں گا تاکہ آپ لوگ کو پتا چل سکے کہ آخر یہ ویڈیو اس وقت شیئر کیوں ہو رہی ہے آئیودھیا کے اندر یہ بات کے جاریے کہ آئیودھیا میں سامپردائک ماہول بگارنے کے لیے ٹوپی پہن کے مندر میں گائے کا گوشت بھیگنے گئی تھے ہندو کٹر بندی ان کٹر بندیوں کا نام مہیش مشرا پرتیوش کمار نتین کمار دیپا گوڑے وردیش پانٹے شدرگن اور ویمل پانٹے ان لوگ کے یہ نام ہیں چنورے مندر کے اندر ماں سپیک نے جیسی گھٹنا کو انجام دیا ہے بہت سارے علاقوں کے اندر دیکھا ہے چہاں پر مسلمان رہتے ہیں یا ہندو مسلم دونوں سنگ میں رہتے ہیں تو دوسرے علاقے کے لوگ جاتے ہیں وہاں پر دنگا بڑھکاتے ہیں آگزنی کرتے ہیں پھر وہ آپس میں ہندو مسلمان وہاں پر لڑتیوں نظر آتے ہیں بہت سارے ایسی گھٹناوں کو انجام دیا گیا ہے آسر کی پوری ریپورٹ میں آپ لوگ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ یہ گھٹنا ابھی کی نہیں ہے بہت پرانی ہے لیکن اگر آپ لوگ ریپورٹوں میں دیکھیں گے تو سب ریپورٹوں کے اندر کسی میں 29 مارچ نظر آئے گی 2026 کی تو کسی میں 30 مارچ نظر آئے گی یعنی کہ اس وقت یہ خبر شوشل میڈیا کے مادیم سے بہت زیادہ فیل آئی جارہی ہے دعویٰ یہ کہ جا رہا ہے کہ جالیدہ ٹوپی ہاتھ میں جانیے کون ہے آئیودھیا میں تناؤ کی ساجش رچنے والا مہیش مشرا لگے گا انہیں سے آئیودھیا میں دارمیک ماہول بگارنے کی ساجش رچی گئی اس ماملے میں اب تک سات لوگ گرفتار ہو چکے ہیں پولیس نے بتایا کہ ساجش کا ماشٹرمائنڈ مہیش مشرا ہے دوسروں اس طرح کی بات گئی جارہی ہے کل سات لوگ اب تک جانگیر پوری ہنسا کا بدلہ لینا چاہتے تھے یعنی کہ جو جانگیر پوری ہنسا کے اندر جو گھٹنا گھٹی تھی یا کچھ وہاں پر معاملہ ہوا ہوگا کچھ ویباد ہوا ہوگا اس کا بدلہ لینا چاہتے تھے لوگ یہاں پر مسلمانوں کو فسانا چاہتے تھے کلیر ورڈ میں ان لوگوں نے اپنا جو ان کا ماشٹرمائنڈ تھا ان لوگوں نے پوری طرح سے جو سات لوگ حراست میں انہوں نے خلاصہ کر دیا آگے لکھا ہے کہ رام کی نگریہ اور ادھیاں میں دھارمک ماہول بگارنے کی بڑی سازے سچی گئی تھی جس کا پردہ فاش کیا گیا ہے یا کچھ لوگ شرارتی تدبوں نے جالیدہ ٹوپی دھگا کر آپ اتی جنگ پرچے اور دھارمک اس طرح پر ماسکے تکڑے پھیکے اب ان کا بھانڈہ پوڑ ہوا ہے اور پولیس نے سات آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے اس رپورٹ کے اندر آپ لوگ ذرا غور سے پڑھئے گا کہ لکھا اس کے اندر یہ بات کری جاری ہے کہ شرارتی تدبوں نے یعنی جو شرارتی تدب یہاں پر بات کری جاری ہے شرارتی اگر یہی پر کوئی ادر سمودائی کے لوگ ہوتے تو اس کے لیے کیا لکھا جاتا وہ آپ لوگ جانتے ہیں سماچار ایجنسی پی ٹی آئی کے مطابق ابھی تلاش ہے پولیس نے پہلے دو آروپیوں کو پکڑا تھا انہوں نے باقیوں کی پہچان کرائی یہ سب ہندو یودھا سنگٹھن سے جڑے ہوئے بتائے گئے ہیں اس میں دعویٰ کے دارہ ہے کہ گرفتار لوگوں میں مہیش مشرا ماشٹرمائن پرتیوش کمان نیتین کمار دیپا گوڑ بردیش پانڈے شتگن و بیمارل پانڈے شامل ہیں ان پر مسیدوں کے بہار آپتی جنگ سامان پھیک کر تناؤں کی ساجش رچنے کا آروپ ہے یہ لوگ سی سی ٹی وی میں بھی کہہ دوئے تھے جانکاری کے مطابق آروپی خود چاہتا تھا کہ وہ ایسا کرتا ہوا سی سی ٹی وی میں کہہ دو اس لئے اس نے علاقے کی ایسی مسیدوں چنی جہاں پر سی سی ٹی وی لگا ہوا تھا اس طرح قدعوہ کیا جا رہا ہے کہ کئی مندروں کے اندر بھی پھیکا گیا مسید کے اندر بھی پھیکا گیا تو ماس یہ پھیکتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں اب آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر نیوز میڈیا والی یہ بات کر رہے ہیں کہ لوگوں نے اس بات کو قبول آئے کہ یہ لوگ خود چاہتے تھے کہ سی سی ٹی وی کے اندر کہہ دو اب آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے سوچا ہوگا کہ کوئی یہ چاہے گا کہ وہ ماحول خراب کرنے کی کوشش کریں وہاں پر ہندو مسلم کرنے کی کوشش کریں اور وہ سی سی ٹی وی کیمرے کے اندر ریکارڈ ہو لیکن اگر ایک ادھر سمجھ دائک لوگ ہوں گے تو نیوز والے بڑے سیدھے اور سادھے افشاروں کے اندر اس طرح کی خبر چھاپ دیں گے لیکن اگر یہی کوئی دوسرے ریلیجن کا ویقتی ہوتا تو اس کے خلاف کے سرات سے زہر اکرتے ہو نظر آتے تو یہ اپنے آپ میں کئی بڑے سوالیں اب اس میں نوٹ کرنے والی بات یہ دوستو کہ یہ خبر جو لوگ اس وقت شوشل میڈیا پر شیئر کر رہے ہیں 29 مارچ 2024 کے اندر یہ خبر ہے 29 اپریل 2022 کی 2022 کے اندر اس طرح کی گھٹنا گھٹی تھی لیکن یہ خبر اس وقت شوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے اور بہت سارے لوگ اس پر ریپورٹ تیار کرتے ہیں نظر آرے ہیں تو ہم آپ کو بتا دیں بہت ساری خبریں اس طرح کی جو پہلے گھٹنائیں ہو چکی ہوتی ہیں بعد میں بھی وائرل کی جاتی ہیں شیئر کی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کو آگر کیا جا سکے کہ چناؤں سے پہلے کچھ اس طرح کی گھٹنائیں ہو سکتی ہیں تو یہ خبر 29 اپریل 2022 کی ہے پرانی خبر ہے شیئر کی جاری ہے تو اس طرح کی گھٹنا دوستو گھٹی تھی آپ لوگ اس ریپورٹ کو زیادہ سے یادہ شیئر کیجئے لوگوں تک پہنچائیے ملتے لی ویڈیو میں جب تک کے لیے اپنا خیال دکھئے گا